جو شخص اپنے لئے خزانہ جمع کرتا ہے وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ غریب ہے اور ایک بے سروں سامان مقلیس خدا تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ دولت بند ہے اگر تم لوگوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو خدا تعالیٰ تمہارے قصور معاف نہ کرے گا رامکاری کے سوا کسی اور سب سے اپنی بیویوں کو تل مقدور ارگز دلات مد دو اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لئے دعا مانگو کیونکہ خداوند کریم اپنے سورج کو نکوبت دونوں پر چمکاتا ہے اور واست بات اور برکار دونوں پر مینہ برساتا ہے اگر تم اپنے محبت رکھنے والے سے محبت رکھو تو تمہارے لئے کیا عجر ہے کیا محصول لینے والا بھی ایسا نہیں کرتے اور اگر تم فقط اپنے بائیوں ہی سے سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے لو کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا ہی نہیں کرتے ہمیں چاہیے کہ تم کامل خلیق بڑھیں قسم بلکل نہ کھاؤ بلکہ تمہارا کلام ہاں ہاں یا نہیں نہیں ہو لیکن اس سے زیادہ جو ہے وہ بدی ہے جب تو خیرات کرے تو تیرا دایاں ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے جب تم روضہ ربھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت نہ بناو تاکہ لوگ تمہیں روضہ دار جانے جو ایسا کرتے ہیں وہ اپنا عجر پا چکے ہیں جوٹے نبیوں سے خبردار رہو جو تمہارے پاس بیڑوں کے لباس میں آتے ہیں مگر باطن میں بیڑییں ہیں ان کے عمال سے تم انہیں پہچان لوگے کیا جھاڑیوں سے انگور اور اونٹ کٹاروں سے انجیر حاصل کر سکتے ہیں پاک چیزیں کتوں کو نہ دو اور سچے موتی صوروں کے آگے نہ ڈالو ایسا نہ ہو کہ وہ انہیں پاؤں کے نیچے روندے موسیقی